نمشکار یوپیمسرہ کا انسائیڈ جھارکھن کے اور سے اور جو لوگ صدور میرا یوٹیوب دیکھ رہے ہوں گے ان سبوں کو میرا یتوجت پرنام آشرواد ایونگس نے جو سمویسی ہیں ان کو میرا نمشکار آج میں آپ لوگوں کو راسی فل بولوں گا دینک راسی فل اور اس کے ساتھ ہلکا سا ایک ٹپس بھی دوں گا جو جروری ہے سمجھنا ایک منٹ کئی ہوگا لیکن ہوگا تو بہت دنوں سے پڑا ہوا تھا سکر کے پیچھے آج بارہ تاریخ ہے سپٹمبر مہنہ دو ہزار تھارہ دن ہے بدھوار تھوڑا اپنا بھائی ساپ لوگ انکریز کر لی جیگا اور بھادو مہینہ کا سکر پکش کا ترتیا تیتھی ہے یہ تیتھی عورتوں کی لیے بہت ہی مہتو پڑھنا ہے آج کے تیتھی کو گوھری ترتیا بولتے ہیں میں بہت بار گوھری ترتیا کا نام لیتا ہوں کہ جب یہ کست ہو تو بھگوٹی کا پوجہ کریں گوھری ترتیا سکر پکش کی ترتیا کو گوھری ترتیا کہا جاتا ہے اور بھادو مہینہ کا بھادر پکش کی جو ترتیا ہوتی ہے وہ بشیش ہوتی ہے میں برابر بولتا آیا ہوں کہ اگارہ چھوٹی چھوٹی ترتیاں ہوتی ہیں اور بارہویں تتھی جو ہوتی ہے مہا ہوتی ہے جیسے اسٹمی تتھی چھوٹی چھوٹی اسٹمی تتھی ہوتی ہیں لیکن درگا پوجہ میں آشن مہینے میں جو اسٹمی آتی ہو میں چھوٹی چھوٹی شبلاتری ہوتی ہیں لیکن فروری مہینے کے اس پاس جو شبلاتری ہوتی ہے اس کو مہا شبلاتری کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے بھادر سکلپکش کی ترتیہ کو مہا گوری ترتیہ کہا جاتا ہے it is a گوری ترتیہ لیکن اس میں مہا سبد کا بھی سنجوگ چھپا ہوا ہے مطلب آج جو پوجہ ہوتی ہے اس کا ارث یہ ہے کہ آج ہی کے دن بھگوٹی گوری نے نرہاں رہ کر کے بہت دنوں تک بھگوان شنکر کی پوجہ کی تھی اور ان کا عویسٹ تھا بھگوان شب کو اپنے پتی کے روپ میں پرابت کرنا جو انہوں نے انتہ تہ پرابت کیا اور جیسا آپ کو معلوم ہے شب انتہ کال سنبھو ہے جو آدھی نہیں ہے جن کا انتہ نہیں ہے جو اجنمہ ہیں جنہوں نے جنمہ ہی نہیں لیا لیکن ہیں ایک جسٹ کرتے ہیں تو اسی طرح سے جو آج اپنے پتی کے لیے جو اس نے پوجہ کرتی ہیں وہ پرتکشیا اور پرتکش روپ سے پتی کے لمبی درگھائیوں کی کامنا کرتے ہوئے اگلے جنم میں بھی یہی پتی پرابت ہو یا ان سے سرشت سوکے شمان پتی پرابت ہو اس کے لیے پوجہ کرتے ہیں اس لئے ہم نے کہا کہ یہ تھی عورتوں کے لیے بہت پرسد ہے بہت جگہ کرشن پکش کی جو بھادر پت کرشن پکش کی جو ترتیا ہوتی ہے وہاں بھی گوری ترتیا منائے جاتا ہے اسثان کال پاتر کا بھید ہے کہیں پر کوئی کرسائز کرنے کی چیز نہیں ہے ایک ہوتی ہے ریتی بیدک ریتی دھارمک ریتیاں اور دوسری ہوتی ہے کل ریتی جس سے سادھی ہوتی ہے تو سادھی میں تو پنڈی جی سادھی کراتے ہیں وہ اپنے بیدک ریتی کے اشتاپ سے سادھی کراتے ہیں بھگوان سورج چندرمہ تارہ شپتر ایسی اگنی سبوں کو ساکشے دے کے سادھی کراتے ہیں لیکن اسی کے بیچ بیچ میں کل ریتی بھی چلتی ہے ہمارے کل کی جو پرمپرہ ہے سادھی میں وہ بھی بیدھی اسی میں پرابت ہوتی ہیں پنڈی جی جو بگیہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں جانتے ہیں وہ اپنے پوجہ کراتے کراتے بیچ میں وہ بول دیتے ہیں سبحے شوہے مہنے منگل گیت گائیے یہ میں تو پوجہ کرائے رہا ہوں آپ لوگ بھی سب کوئی مل کر کے منگل گیت گائیے تاکہ بچی کو بھرپور آشروات ملے منگل میں واتہ برن ہو آنند میں واتہ برن ہو تو اسی طرح سے یہ گوری ترتیا بہت ہی مہتوپرن ہے چاہے وہ ترتیا ہر مہنے کی ہو یا بھادرپکش کی ہو اس سے آگے میں نہیں بول سکتا ہے اس لئے کہ یہ پنڈیتوں کا چھتر ہو جاتا ہوں میرا چھتر نہیں ہے جوتس کے حساب سے ترتیا کا جو مہتو تھا ہم نے آپ کو بتایا ترتیا کا مطلب ہوتا ہے distance between sun and moon in the sky 36 degree 0 سے لے کر کے 12 degree کرتیتی کو پرتیپدہ بولتے ہیں 12 سے 24 degree کو دویتیا بولتے ہیں 24 سے 36 degree کو ترتیا بولتے ہیں وہ ہی اس کا ہی ڈگری کے حساب سے یہ میننگ ہوا اور پکش کے حساب سے یہ میننگ ہوا اور لوکا چار کے حساب سے اس کا یہ میننگ ہوا اور آج کا نقشتر ہے چترہ منگل کا نقشتر ہے لگ بھگ یہ اگنی کا نقشتر ہونے کے کارن یہ بھگوان شپ کو یہ بھی درش آتا ہے اور یوگ ہے برہم تو تیتھی ٹھیک ہے بدھوار دن ٹھیک ہے تیتھی ترتیا بھی ٹھیک ہے سکرپکش ٹھیک ہے نقشتر چترہ منگل تھوڑا سا اگر ہے چندرمہ آج کنیا میں ہے ڈیرہ بجے تک ایک بج کر کے 31 منٹ تک یہ لگ بھگ صحیح مانے جائیں گے اس کے بعد بھی چندرمہ اترارت میں پرویش کرتے ہیں تولہ راسی میں یہ بھی گروہ اور سکر سے ملیں گے یہ اس سے بھی شب ہو جائیں گے تو آج کا تیتھی چندرمہ کے کارن سکر کے کارن گروہ کے کارن اترارت میں بہت ہی اتتم ہے ایسی تیتھی میں جو لوگ پوجا کریں گے جو اسٹریاں پوجا کریں گے ان کے لیے صحیح میں بہت ہی آنند کا بشاہ ہے اور چکہ آج چترہ منگل کا نقشتر ہے اس لیے آکاس کے تین گرہ سورج بیپت تارہ میں آگئے کیتو پرتیاری تارہ میں آگئے اور سنی بادھک تارہ میں آگئے تو یہ تین نقشتر میں جو لوگ ہیں جن کا جنم ہو ہوا ہے سورج کے تین نقشتر میں کرتکہ اترا فالگونی اترا ساڑھا میں ان کے لیے آج کا دن تھوڑا بیپت جون میں پڑا ڈینجر جون میں پڑا جو آپ کے کنڈی میں دم نہیں ہے تو آج کا دن آپ کے لیے اشب جاسکتا ہے بیپتی آ سکتی ہے جن جٹ آ سکتا ہے کیتو کے تین نقشتر پرتیاری جون میں پڑھیں گے انمی جون میں پڑھیں گے جن جون میں پڑھیں گے جھگڑے کے جون میں پڑھیں گے مارپیٹ کے جون میں پڑھیں گے اوشب جون میں پڑھیں گے تو کیتو کے تین نقشتر ہوتے ہیں اشنی مگھا مول آپ لوگ تھوڑا شانت رہیں گے اور لو پروفائل میں رہیں گے تھوڑا شانت ہو کر کے لو پروفائل میں رہیں گے تب تو دن ٹھیک چلا جائے گا نہیں تو بیس پرچنٹ آپ کا دن خراب ہے اور شنی کے تین نقشتر یہ پش انورادہ اترا بہدرہ ہوتے ہیں چار آٹھ بارہ میں پڑھتے ہیں گھرک راسی میں برشک راسی میں اور مین راسی میں تو آج آپ کا دن بادھک تارہ میں پڑھا بدھت تارہ میں پڑھا انپیوکت ہے آج جدی کہیں چوٹ لگ گئی بلیڈنگ ہونا شروع ہوا تو جلدی بند نہیں ہوگا نزدیک میں جلدی ڈاکٹر نہیں ملیں گے چوٹ لگ گئی تو کوئی آپ کو ریلیف ایمیڈیٹلی ملنے والا نہیں ہے کسی کارن بس یہاں پانی نہیں پڑ رہی ہے لیکن دوسرے جگہ تو پانی کا آتنگ چل ہی رہا ہے تو جل کے دوارہ مرتی ہونے کے سنبھاونا ہے ارثات جب آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو برشتی اتنی ہو رہی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایمبلنس نہ ملیں گاڑی نہ ملے باہر نہ ملے تاکہ آپ جا سکیں ہسپیٹل میں نے یہ ایگزامپل کے لیے کہا جل گھا تک ہے پانی گھا تک ہے برشتی گھا تک ہے تھنڈک گھا تک ہے کن کے لیے جو سنی کے تین نقشتر میں جن کا جنوبہ ہے اس لئے ایسے لوگ جو ندی کے کنارے اسٹان کرتے ہیں نہاتے ہیں پوجہ پاٹ کرتے ہیں برتند ہوتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں جو جو لوگ ندی پر ڈیپنڈنٹ ہیں وہ اپنا کام آپ کریں لیکن آپ کے چھوٹے بچوں کو جل میں نہ اترنے دیں بھگوان کرسن کے ایسا ان کا پیر باندھیجے کہیں پر آپ ادھر کام کر رہے ہیں اچھل کے کود گئے ندی میں تو جھنجٹ ہو جائے گا تو تھوڑا سابدھانی رکھئے گا میرا کام ہے آپ کو سابدھان کرنا اور آج سنگھ راسی میں سورج ہیں لگ بک سولہ سترہ تک رہیں گے جو لوگ سنگھ راسی والے ہیں آپ کے لئے سمیں بہت بڑھیاں چل رہا ہے یاد رکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو لوگ سرکار سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سرکار پکش میں جھٹے ہوئے ہیں اپیوگ کر لیجے گورنمنٹ آپ کے فیور میں ہے تو جن کو جن کو گورنمنٹ فیور میں ہے میں راسی بھل میں بولتا چلا جاؤں گا میش راسی والوں کے لئے پنچم بھاؤں میں سورج ہے آپ کے ڈیسیسن ایلونگ ویڈ گورنمنٹ اور گورنمنٹ سے لیا گیا کوئی بھی کام کیا گیا کوئی بھی کام گورنمنٹ سے مانگی ہوئی کوئی بھی مدد سفل ہوگی پھور تھاؤس میں رہو ہے گھر کے اندر میں اشانتی مت ہونے دیجے ماتہ جی پر بھی سیسکرپا کیجئے ان کی سیوا کیجئے یہاں سے چھٹھے گھر میں چندرما ہے ڈیڑھ ویر تک آپ کے ساترو سواپت ہو جائیں گے اور آپ کے راہ آسان ہوں گے کا نکائی مطلب ساترو سے میرا مطلب ہمیشہ کوئی آدمی نہیں ہے یہ جو ڈنڈا لے کے آپ کی پھیجے پڑا ہوا ہے ساترو من کی اپنی بھی اوپج ہے ایموشنز کو بولتا ہے کام کرود لوگ موہ ارشا دویج چھل کپٹ پرپنج گھڑا یہ سب بھی ساترو ہیں منشک ہیں تو وہ بھی آپ دھیان رکھے گا لیکن ڈیڑھ بجے کے بعد یہی چندرما یہاں سے نکل کر کے آ جاتے ہیں گروہ کے ساتھ اور سکر کے ساتھ اور تلہ راسی میں آئیں گے تو چندرما خود میٹھا شانت سنگد اور اچھا گرہ ہے اسی طرح سے سکر بھی ہے تو دونوں مل گئے گروہ گیان کے گرہ مل گئے تو یہ عدبھد سنجوگ ہو جائے گا گج کیسری جوگ کے ساتھ سکر کا بھی سماویش بھگوان بشنو اور لکشمی کے ساتھ یہاں پر چندرما بھی آکر کے بیراج گئے امرت بھی بیراج گئے امرت کلس بھی بیراج گئے تو میش راسی والوں کے لئے سپتم بھاؤ میں آپ جدی تھوڑا سب ہی اپنے تھاس ڈالو گے اپنے جندگی میں تو امرت میں جندگی ہو جائے گی اپنے پارٹنر کو آپ تھوڑا ریسپیکٹ دے کے تو دیکھو مان کے تو دیکھو تھوڑا کمپروائز کر کے تو دیکھو جندگی کتنا مدھور کتنا میٹھا کتنا آنند میں ہے دیکھئے نا اب جڑا سوچیں میری بات کو کوئی پتا ناراض ہو کر ایک تھپڑ اپنے بچے کو مار دیا بھاگ گیا ہے ہاں سے چلا گیا ایک بھاگ گیا پروسرہ ہے جھوٹے برطن دھو رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے وہ منجور ہے اس کو لیکن اپنے گھر میں پتا نے جو ساری سبدھائیں دیئے ہیں اور ایک گلتی کیا ایک تھپڑ مار دیا تو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اور وہاں بھوگ رہا ہے پھر بھی اپنی گلتی نہیں مان رہا ہے اپنی روز اور اپنے ابھیوقتی کو اپنے کو بھی چرم مان رہا ہے اب اس سے بڑی کیا مرکتہ ہو سکتی ہے اسی طرح سے آپ بھی دامپتے سکھ میں کہیں بھی ایگو کو مت لائیے گصہ مت ہوئیے پریوار میں تو دوست دیکھا ہی نہیں جاتا انگلی نکالی نہیں جاتی ہے آپ گصہ ہوں تو میں چپ میں چپ میں ہوں تو میں گصہ ہوں تو آپ چپ ہو جائیے اتنا سمپل سولوشن اور کوئی بھی گصہ پریواری گصہ جو ہے مسکل سے بارہ گھنٹے رہتے ہیں راکھ میں سو جائیے صبح سب ٹھک ٹھک ہو جائے گا تو میں شراسی والوں کے لئے بھی بہت آنند میں سمیں ہے نائن تھاؤس میں سنی ہے یہ بھی آپ کے بھاگی کے لئے ٹھیک ہے اس لئے کہ بھگوان رام یہاں پر اپستت ہے کہ بھگوان رام یہاں اپستت ہے رام ہے یہ اور دسم بھاؤں میں منگل کیتو ہے تو کچھ تو بڑا ادھار ہونا ہے آپ کا پرموسن ہونا ہے کچھ تو کچھ ہونا ہے سمیں آپ کا اس سے پچاسی پیسہ انکول ہے ستھ ہے اپیوگ کر لیجئے برشو براسی تیسرے گھر میں رہو ہے ہر اچھے برے لوگوں سے آپ کو فائدہ بیجاتی لوگوں سے فائدہ سیام بند کے لوگوں سے فائدہ کالے لوگوں سے فائدہ ساپ بچھو سے فائدہ میں یہ بچھتر بات بول رہا ہوں رہو کو سر پہ بولتے ہیں اور آپ کے تھرڑا اس میں آگئے آپ دیکھئے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ساپ ہی پکڑتے ہیں جن کی آج یہ بھی کا ہے وہ ساپ پالتے ہیں پکڑتے ہیں اس سے بش نکالتے ہیں اس کو پریجرب کرتے ہیں بجار میں بیجتے ہیں اور اچھے قیمت کماتے ہیں جتنا ہم اور آپ نہیں کماتے ہوں تو میں ان کے لئے بولنا ہوں آج مجھ سے اس فائدہ ہے آپ کو چوتھے گھر میں سورج ہے تھوڑا سا تیکھا پن ہے گھر کے اندر میں شانت کیجئے گھر کو میٹھا کیجئے پانچویں گھر میں چندرمہ ہے ایک بہت تک بچوں سے اچھل کو مت کیجئے جھنجھٹ مت کیجئے دو بجے کے بعد بچے شانت سمیں اور سندر آپ کے مرجی کے حساب سے سارا کام کریں گے میٹھے ہو جائیں گے ان میں صدگن کی بردھی ہو جائے گی ناراج مت ہوئیے اور یہاں سے اسٹم بھاو میں سنی ہیں تھوڑا سا سٹیل فریم مت بنائیے من کو لچلا بنائیے جھکائیے لچلا بنائیے تو یہ اسٹم سنی بھی کوئی نقصان نہیں کرے گا آپ کو مرشب راسی والوں کے لئے بھی سمیں اسی پیسان پول ہے مرشب راسی میں آپ کا چار نمبر سیکنڈ ہاؤس میں راہو ہے چار نمبر کو ہٹاتے ہیں تو راہو تو ہے راہو وشکو بولتے ہیں تو آپ کے موہ میں بھی شئے آپ کے بانی میں بھی شئے آپ کے بھوجن میں بھی شئے آپ دارو پی رہے ہو تو بھرمان بچائیں آپ کو آپ گلت بھوجن کر رہے ہو پان پراک سے لے کر کچھ بھی کھا رہے ہو آپ کا پرابلم کہاں ہے آپ کے چھاتے میں روک ڈبلپ کر جائے گا بیج پڑ جائے گا آج گاس بڑا نہیں دکھائی جائے گا پیپل گاچ لیکن پیپل گاچ کا بیج تو پڑ جائے گا تو کرکر آسی والے دھیان رکھے گا کھانے پینے میں سابدھان یہاں سے تیسرے گھر میں سورج ہے آپ کے مان مر جادہ سکتی سامرت پورش سب کچھ اوپر اٹھ رہا ہے سکسس سکسس سینڈ سیکسس کوئی نہیں ٹکے گا آپ کے آگے پرتی جوگیتہ میں کوئی نہیں ٹکے گا آپ کے آگے یہ اتنی بڑی کام بھگمان سورج کر رہے ہیں مچھن راسی والوں کے لیے چوتھے گھر میں چندرمہ ہے تھوڑا آنند ہے پانچ میں میں بھی میٹھے تین تین گرہ ہے اتینت آنند ہے بچوں کے ساتھ کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے بچوں کے لیے آپ کو اور سونتھ ہاؤس میں سنی ہے تھوڑا سا شانت ہو جائیے دیکھیں کتنا آنند آئے گا پتی ہو یا پتنی ہو ایگو is always a bad problem اہم پیدا کرتا ہے اہم ابھیمان پیدا کرتا ہے ابھیمان سے کروڈ ہوتا ہے کروڈھات بھوٹی سنموہ سموہن ہوتا ہے اور سموہن کے کارن پاپ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا روک لیجے اپنے کو جو میں بات بولا ہوں میتھون راسی والے اور اسٹم میں منگل کے تو ہے پیٹ کے ہپاجت کیجئے آپ کے لیے بھی آج کا دن پچھتر پیسان کھول ہے کرکراسی میں رہو ہے دیکھیں کرکراسی میں رہو بہت پہلے سے آئے ہوئے ابھیم تک آپ کو کوئی خرابی نہیں کیا ہے تو آگے مارچ تک نو مارچ تک بھی آپ کو نقصان نہیں کریں گے کچھ دیں گے اس لئے کرکراسی میں یہ شب ہوتے ہیں کچھ چیز دیکھنے میں ڈراؤنے لگتے ہیں لیکن بڑا میتھا ہوتا ہے تو کرکراسی کا رہو میتھا ہی ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ گرہن یوگ کا کچھ پھل بھی اس میں ملتا ہے مطلب آپ کو اپمانت کرنا تنگ کرنا آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے اس کی پرکریہ جاری رہے گی لیکن آپ اوپر پھلی بھوت نہیں ہوگی یہ سکتے ہیں یہ جان لیے تو کرکراسی والوں کے لئے سیکنڈ ہاؤس میں سورج ہے گرم بدھ آپ کی آتما سے نکل ہوئی وانی سکتے ہے لیکن گرم ہے میٹھا ہے لوگ پسند نہیں کریں گے آپ کی بولی تو کیا فائدہ ہے ایسے بولی بولنے سے جو لوگ آپ کی بھانسہ کو سکار نہ کریں سکتے بھی نا پریات سکتیم اوپریم نا بریات سکتیم اوپریم سکتے بھی اوپریم ہو لوگوں کو اچھا نہ لگے تو مت بولیے یہ شاتر کہتا ہے میں نہیں بول رہا ہوں تو تھرڈ میں چندرماشوب ہے چوتھے میں چندرگرو سکر اکتینت صبح سکس سکس سن سکس اور یہاں سے چھٹھے گھر میں سنی ہے یہ بھی سکسس دے رہے آپ کو سنی بھی کرکراسی کو سکسس دے رہے سیبن تھاؤس میں منگل کے تو ہے تھوڑا میہ بی بی آپس میں تھوڑا مل کے تو رہ لیجے دیکھئے نا کتنا آنند آئے گا آپ کو جھوٹ موٹ کا ٹینسر مد منائیے اور کرکراسی والوں کو بولوں گا دیکھشن دیسا جب آپ جاؤ گے تو تھوڑی سابدھانی رکھو تو کرکراسی والوں کے لیے بھی سمیں پچھتر سے اسی پیسہ نکول ہے سنگھ راسی جیسے میں نے کہا آپ کی مرزادہ ہے جدی آپ پولٹیکل انگل سے لائف جی رہے ہو تو بھی آپ کے لیے بہت بڑھیا سمیں ہیں جو پرساسنک پدادھکاری ہے جو اپنے کو سمجھتے ہیں کہ میں ہی جھارکھنڈ کا ماں باپ میں ہوں ابھیمان بس اگو بس وہ لوگ تھوڑا سا سانت ہو جائیے سمیں آپ کا بڑھیا ہو جائے گا اگو میں رہنے سے پتن اگو پتن کا کارن ہوتا ہے سیکنڈ ہاؤس میں چندرمہ ٹھیک ہے تھرڈ ہاؤس میں گرو سکر چندرمہ ایک دم یوں آسمان میں آپ کو جیسے روکٹ چھوٹتا ہے نا آسمان میں جاتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے آپ کی مرزادہ کی اچانک پھیلاب ہو رہا ہے اٹھاؤ ہو رہا ہے بردی ہو رہی ہے آپ آسمان پر ٹنگے جا رہے ہو ہو سو سکسس سکسس اینڈ سکسس اس لئے کہا کہ تھوڑا بھیمان تو چھوڑ دو یہاں سے پنچوں مہوں میں سنی ہے بچوں سے میتھا بیوہار کر لیجے چھٹے گھاؤ کا منگل ہے اور کیتو ہے سترو آپ کے شانت ہو رہے ہیں ڈر رہے ہیں آپ سے اور دوہ دس مہوں کا اکتر میں راہو ہے اکتر زیادہ میں جاتے اس میں بیرت کے خرچے ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کیجئے دن آپ کا نبے پیسان کھول ہے کنیا راسی میں چندرمہ ڈیڑھ بجے تک ہے کنیا راسی انٹیلیکشل کا راسی ہے چاہے آپ ٹیچر ہوں ماسٹر ہوں پروفیسر ہوں گوکھیل ہوں جج صاحب ہوں لیک اکھوں رائٹر ہوں کسی بھی طرح سے بہت دک جیون جینے والے ہو سارے سرم کے علاوہ آپ مستس کے آپ کام کرتے ہو آپ کے لیے سمیں بہت بڑیاں ہے ہر حالت میں کارنک کی چندرمہ جو سیکنڈ ہاپ میں چلے جاتے ہیں تو لا راسی میں تب بھی آپ کو کا وہ continue رہتا ہے تو تھرڈ ہاؤس چوتھے گھر میں ایک دو تین چار چوتھے گھر میں سنی ہے یہ تھوڑا سا اٹھ پٹھا تھوڑا سا کٹھور کٹھور تھا آنند میں تھوڑا سا کہیں نہیں کہیں یہ ہارٹ سپ مکس کر رہے ہیں سنی آپ کے لیے کن کے لیے جو کنیا راسی کے لوگ ہیں جھان مد دیجئے دوسروں کی باتوں پر آپ یہاں سے ایک دو تین چار پنچوں وہاں میں منگل کے تو ہے بال بچوں سے تھوڑا میٹھا ہی رہیے تو کلیان کاری ہوگا اور یہاں سے ایک آزس بہا میں سات آٹھ نو دس اگارہ میں رہو ہے تو کچھ پراپتی کا سمیں کچھ گین کا ہو چاہے آپ کا گیان ہو گیان کی بردھی ہو دھن کی بردھی ہو من کی بردھی ہو یا اتصاہ کی بردھی ہو اس ٹیٹس کی بردھی ہو لیکن بردھی ہونا ہے کنیا راسی والوں کے لیے سمیں پچھتر سے اسی پہسان کول ہے تلہ راسی میں تین تین سبگرہ آ جا رہے ہیں عجبت سمیں ہے تلہ راسی سکر اسی میں ہے گرو اسی میں ہے کہنے کو سبد نہیں ہے تلہ راسی والے اور یہاں سے 11 ہاؤس میں سورج ہیں گین ہاؤس میں سورج بھی ہیں اب میں کہوں کہ جیدی آپ کے چار ہاتھ رہتے تو کہتا چار ہاتھ میں لڑو اور سر کراہی میں اپیوک کر لیجئے جیدی اپیوک کر سکتے ہیں آپ جس چھتر میں ہو جیدی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو آپ کے اپنے جو لوگ ہیں جو آفیسر ہیں دوست ہیں میتر ہیں سبوں کو ہلو ہائی کیسے بھی کر لو کسی بہانے کبھی کبھی اس کا کام آ جائے گا تلہ راسی والے لکی پیریڈ ہے اپیوک کر لیجئے آپ جو لوگ گاڑی گھوڑے کا کام کرتے ہیں ویو سائے کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کا ان کے لیے بڑھیا سمیں ہے جو لوگ الیکٹرکل الیکٹرونیس کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑھیا سمیں ہے جو لوگ اسکول کالیج سکشہ گیام کا پرسار کرتے ہیں ان کے لیے بھی سمیں بہت بڑھیا ہے تو تھرڈ ہاؤس میں سنی ہے وہ بھی آپ کی مرزادہ بڑھا رہا ہے تلہ راسی والے کے لیے چوتھے گھر میں منگل کےتو ہے یہ تھوڑا سا آٹھ پٹا ہے اور یہاں سے دسم بھاؤ میں رہو ہے ٹھیک ٹھیک ہے الیونتھ ہاؤس میں سورج ہے کچھ پراپتی کہہ ہے یس پراپتی کی بات ہے سورج کو یس بولتے ہیں فیم بولتے ہیں دھن سے کم سمندھ ہے اس کا فیم سے ادھک سمندھ ہے راج پاٹ سے سمندھ ہے پاور سے سمندھ ہے تو آپ کی پاور کی بردی ہو رہی ہے یس کی بردی ہو رہی ہے تلہ راسی والوں نے سمیں آپ کا نبی پیسان کول ہے برچکرا سی منگل کے تو جب تک ہے چینہ ہمبر تک آپ کی چاندی آپ کی چاندی کوئی آپ کا بگاڑ نہیں سکتا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا بجر کے سمان دے ہے آپ کا کوئی ہرا نہیں سکتا بھگوان ہنوال کا جو براد سوروپ تھا اس سے بھی پاورفل اس کے سمان بلی آپ کا شریر ہے آپ کا فیم ہے یس ہے کرتی ہے سکسس 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 اس سے ادھیک کچھ بولنے کی تو بات ہے نہیں جدی برشکرا سی کو تھوڑی سی چنتہ ہونی چاہیے تو وہ ہونے چاہیے کہ نائنٹھ ہاؤس میں راہو ہے کچھ بھی ایسا پنگا نہ کریں کہ آ بیل مجھے مار اور کوئی لیگل میٹر کھڑا ہو جائے پس اتنا دھیان دو سمیں آپ کا نبی سے پنچار میں پیسان کول ہے دھنو راسی میں بھگوان رام موجود ہیں تو سکنڈ ہاؤس میں منگل کیتو ہے میٹھا بول بولنے بھگوان رام کہیں جب کر لے خالی جی ہوا کونے کام بجھلے منوہ رام ہی رام تو یہ آپ کو ایڈیشنل بینفیٹ ملے گا یہاں سے اسٹم بھاؤں میں راہو ہے تھوڑا سا چھاتی کی حفاؤجت کرنی چاہیے کارڈیک پرابلم نہ جنڈیٹ کر جائے چھاتی میں سنکرمن نہ آ جائے راہو انفیکشن کو بھولتا ہے اتنا آپ دھیان رکھیں اور یہاں سے سات آٹھ نو میں سورج ہے بھاگیوں دے ہو رہا ہے خاص بات بھاگیوں دے ہو رہا ہے اور سرکار کیور سے بسیس الاب سرکار سے دیا آپ جھگڑتے ہیں تب بھی آپ کی جیت ہے سکسس سکسس ان سکسس چندروہ بھی ٹھیک ہے 11,000 کا یہ 300 گرہ بھی ٹھیک رہے گا تو دھنو راسی والوں کے لیے آج 90 سے 95 پیسہ دن انکول ہے مکر راسی میں بھی ہوں یہ کیتو ایک ہمیشہ ایک جھنجٹ والا گرہ مانا جاتا ہے ایکسٹرنل انجوری لیکن یہ آپ کی مرزادہ اسٹیٹس مان مرزادہ کو چھو گنا بڑھا بھی رہا ہے 400% آپ کے سکسس کو بڑھا رہا ہے you are being recognized you are being accepted جو جہاں جیسے کام کرتے ہوں گے سبوں کی بات بول رہا ہوں میں مکر راسی اور یہ سنی کا راسی ہے دھنو راسی میں بھگوان رام کی کرپا سے تو مکر راسی والوں کلیویس میں بہت بڑی ہیں سیونتھ ہاؤس کا راہو ہے تھوڑا اپنے پارٹنر پر سندہ مت کیجے بزرگ ہیں سادی بیعہ ہو گئی ہے تو بس کامک خیال آ گیا تو ہماری پتنی پر یا اپنے پتنی پر شدیدر کا دوشا روپن نہ کر دیں ایسا نہ کیجے گا گلتی مت کیجے گا یہ گلت چلی رہا ہے اور یہ آپ کو نو مارس تک رہے گا نو مارس تک تھوڑا کنفیوجن رہ سکتا ہے جو جھوٹا ہی ہے ساپ نہیں ہے رسی ہے سمجھ لو آپ تو مکر راسی والوں کے لئے بھی سمجھ لگ بھگ نبے پیسے تھا کنکول ہے کمبر راسی آج سورج بھی دیکھ رہے ہیں کمبر راسی کو یہاں چندرمہ ہے آپ کا کبھی نہ آپ کمبر راسی ہوں گے تو اس چندرمہ کو سورج دیکھ رہے ہیں راجہ رانی ایک دوسری کو دیکھ رہے ہیں اور آکاس کا جو چندرمہ ہے اس للاس ٹک پڑا ہوا ہے تو ڈیڑھ بہے تک تھوڑا سا اٹھ پٹا لگے گا کچھ 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 تو گلوڑ ہے کچھ تو ابسٹیکشن آ رہا ہے کچھ ارے ہڑ جاتا تو ٹھیک تھا سامنے والا لائن میں کھڑا ہو کر کہ گھنٹوں کیوں کھڑا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو ہڑ گا ہم کو آگے بڑھنے دو تو ایسا آبسٹیکشن فیل ہوگا آپ کو ڈیڑھ بجے تک لیکن ڈیڑھ بجے کے بعد سے دنیا آپ کی مرجی آپ کی جیت آپ کی جو کرلو آپ تو کرکراسی والوں کے لیے بھی سمیں بہت بڑیا ہے ساری کمراسی والوں کے لیے اور ویسے بھی اب گروہ کے ساتھ جو ایک دو تین چار پنچم درشتی میں چندرما گروہ اپنی درشتی سے چندرما کو یہاں لارہے ہیں گروہ اپنی درشتی دے رہے ہیں گروہ سنی کو بھی لے آ رہے ہیں کرکراسی کا بھی اسٹرم درشتی پڑھ رہا ہے تو بھئیہ دکھنے میں تو دکھتا ہی ہے بہت بڑیاں کمراسی کا میں تو سربسریشت ہی مان رہا ہوں کمراسی کو اور جیدی کہیں میچ نہیں کرتی ہے تو یا میں ٹوٹلی رونگ ہوں یا آپ کی کنڈلی میں کچھ اور بھی سیس بادہ ہے ادروائیس جتنے لوگ سب تو بول رہے ہیں کہ ہاں کمراسیوں کچھ تو مل رہا ہے پسچم دشاں میں دوڑو کچھ تو لاب ہوگا ویسٹن سائیڈ سے لاب ہوگا اور آپ کو بڑے لوگوں سے جو لوگ گیانی لوگ ہیں صدھ پروسے ہیں مہاکمہ ہیں گروہ ہیں انٹیلیکچول پرسن سے ہیں بدوان ہے پاورفول پرسن ہے سکتیمان ہے ایسے لوگوں سے آپ کو بھی سیس لاب ہوگا کمراسی سمیہ آپ کا بھی نینٹی سے نینٹی فائی پرسن پڑیا ہے مین راسی گروہ آپ کے اچھے ہیں اسٹم بھاؤں میں ہیں اچھے ہیں اسٹم بھاؤں میں ہیں ناریل ایک اچھا پھل ہے لیکن اس کا پانی ایک کٹھو اور آورن میں چھپا ہوا ہے اس کو جب توڑیے گا تو نیچے سے ناریل کا پانی اور گفہ نکلے گا اسے تو آپ کو یہ have to break the myth کچھ چیزوں کو آپ کو توڑنا پڑے گا جو چیز آپ اسٹیلمنٹ چل رہی ہے جو آپ اور نرنے کی اسٹھیتی میں اس کو جب توڑیں گے تب ہی کچھ پرابت ہوگا لیکن پرابت ہوگا پوزیٹیو پرابت ہوگا یہ بھی صحیح ہے ایک دو تین چار پنچم بھاؤں میں رہو ہے تھوڑا سا چھٹ پٹی ہو سکتا ہے بچوں کو لے کر کے ایک دو تین چار پنچ میں سورج ہے اس لئے چھٹ پٹی کہاں ہم کو گھر کے اندر میں ماتا پر دھیان رکھے ساتھ میں دامپتی جیبن میں سکھ بڑھی دیکھ رہا ہے نائنٹ میں بھاگیو دے ہونی کی بات دیکھ رہی ہے تین تھاؤس میں آپ کے کرم سفل ہوں گے تو مین راسی والوں کا بھی سمیں لگ بھاگ پچاسی سے نبوے پیسہ انکول ہے یہ تو راسیوں کی بات ہوئی دیش دنیا میں جھار کھنڈ کے لیے سمیں انکول ہوتے ہوئے بھی تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ایک گڑھوڑی دکھ رہی ہے چھپوئی ہوئی گڑھوڑی بولی کے کارن بات کے کارن جھگڑا کے کارن اس ساری چیزیں دکھتی ہیں اور راہو بولتے ہیں بجاتیوں کو تو جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں اور اتر دیشا میں رہتے ہیں وہ لوگ کے یہاں اتر سائیڈ میں جنجٹ ہو سکتا ہے باقی ٹھیک ہے اور بھارت ورس کے لیے راہو ہے یہاں اور یہاں سے اسٹم میں منگل کے تو ہیں بس یہی ایک ساری سبتم میں ہے اسٹم میں کوئی گرہ نہیں ہے اس لئے بھارت ورس کے لیے آج سمیں بلکل ٹھیک ٹاک ہے کوئی گڑھوڑی نہیں ہے جو ہے سب ٹھیک ٹاک ہے ہم لوگ کو صرف اپنی خوفیہ تنتر کو جاگرد کرنا پڑے گا ایکونومک فنڈ میں فرنٹ میں یہ دکت ہے کارن کی سکر ایک دو تین چار چوتھے گھر میں سکر گروہ ہیں تو اسطحان ہانی کرو گروہ تو سکر کو ہانی کریں گے فائنینسیل میٹر کو لے کر کے تھوڑی سی گڑھوڑ رہے گی اور کرک بولتے ہیں رہو ہے ویشہ پانی ہے جو سمجھ لیے آج اتنا بڑا جھنجھٹ ہوگا پیٹرول کے لیے اسی کے کارن رہ سمیں ڈھنگ سے تو سمجھنے والے سمجھے جو لوگ راجنیتک پنڈت ہیں سمجھے نا سمجھے تو آناڑی ہیں دمہ میں مت رہیے پرابلم سالو کیجئے چھوٹی سی بات پریم سی سالو ہو جائے گی تو آج یہیں تک تھک گیا ہوں بولنے کی اس تیمہ نہیں ہوں میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا کچھ ٹیپس دے دوں گا آپ کو ایک ایک نوٹ کر لیجے کاغن میں سمجھ ہوں گا نہیں سرپ نوٹ کا بید بتا رہا ہوں آپ کو لکھ لیجے کھل لکھ لکھ لیجے اس کو ایسا لائن ٹھیچے اوپر میں بارہ نیکسٹ میں نو نیکسٹ میں پانچ میں سنی کا بید بتا رہا ہوں میں سنی کے لیے اس کے نیچے میں سورج سورج اس کے نیچے میں تین اس کے نیچے میں چھو اور اس کے نیچے میں اگارہ اس کو نوٹ کر کر رکھے میں دوسرے دن بتاؤں گا کہ سنی سے جدی کوئی گرہ بارہ ہو تو وہ شب ہوتا ہے نو میں گھر میں ہو تو شب ہوتا ہے سنی سے پانچ میں گھر میں ہو تو شب ہوتا ہے لیکن بارہ ہو سنی سے تیسرے میں کوئی گرہ ہو تو اس کا ریزل سماپ ہو جاتا ہے میڈ جاتا ہے سنی سے نو میں کوئی گرہ ہے جو شب ریزل دے رہا ہے لیکن اسی سمیش سنی سے اگار میں کوئی گرہ ہے تو یہ بھی اشب ہو جاتا ہے سماپ ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سمجھ کے رکھے میں اس پر بارہ گرہ کے بارے میں بتاؤں گا گوچر جاننے کے لیے یہ سب کی بہت جورت ہوتی ہے آج میں تھک گیا ہوں بول نہیں پا رہا ہوں کنٹ سوکھ رہا ہے دو سے دن بات کروں گا نمشکار